کیا ہوا افان کو؟ افان ٹھیک تو ہے نا؟ پولیس ٹیشن میں کمپین کر دیں گے آنٹی آپ پلیس تھوڑا سور صبر کریں افان گیا ہوا ہے نا؟ السلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو می چینل ناظرین آپ ڈراما سیریل بے رنگ کی نیکسٹ اپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ افان کو جب بیچ راستے میں گولی لگے گی تو اینی یہ دیکھ کر بہت پریشان ہو جائے گی ابھی تھوڑی دیر پہلے اینی جو افان پر سخت غصہ تھی افان کے بازو سے نکلتا ہوا خون دیکھ کر وہ تو بالکل ہوا ہو جائے گی اور اسے فکر ہوگی تو صرف یہ کہ کسی بھی طرح اس انسان کو ساعتھ والے ہسپیٹل پہنچایا جائے تاکہ افان کو کچھ بھی نہ ہو ایک طرف اینی جسے افان کی فکر لاحق ہے اور دوسری طرف افانی جسے اینی کی فکر لاحق ہے ڈاکن نے اسے تو کچھ نہیں کہا وہ اس حالت میں بھی اینی سے بار بار پوچھے گا کہ اینی آپ ٹھیک ہیں آپ کو کسی نے کچھ کہا تو نہیں اینی حیران رہ جائے گی کہ افان کی یہ ایک ایسی محبت ہے میرے لئے اس کو اتنی تکلیف ہے لیکن اس کے باوجود اسے میری تکلیف کی فکر ہے کہ مجھے کچھ نہ ہو بہرحال جو بھی ہے اینی کو محروز نے اپنی زندگی میں ہی گاڑی چلانا سکھا دی تھی اور اینی نے محروز سے بہت دفعہ کہا بھی تھا کہ میرا شوق ضرور ہے لیکن ضروری نہیں کہ میں ابھی اپنے شوق کو پورا کروں لیکن جیسا کہ محروز کو پتا تھا کہ اس کے پاس زندگی کے بہت کم دن بچے ہیں اور وہ جانے سے پہلے اینی کے جتنے بھی شوق ہیں وہ پورے کرنا چاہتا تھا بہرحال اینی پہلے تو افان کو سہارا دے کے گاڑی میں بٹھائے گی اور فوراں ہی ڈرائیونگ سیٹ پر خود بیک گاڑی کو نتویز دڑائے گی اور نزدیکی ہسپیٹل میں لے جائے گی افان کو تو بروقت اتنی امداد ملنے کی وجہ سے اس کی حالے کچھ سنبھل جائے گی لیکن اصلاح مسئلہ یہ ہے کہ اینی کا موبائل اس کے بیگ میں تھا اور بیگ اس کے دوست واپس سے لے گئی ہے اور افان کا موبائل بند ہو چکا تھا اور اب گھر والوں کو کس طرح سے یہ خبر دی جائے کہ افان کے ساتھ یہ حاصل پیش آیا ہے اور اس وقت اینی اور افان کہاں ہے اور پیچھے گھر والے جو بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں ایک طرف اینی کے پیرنٹس پریشان ہیں اور اینی کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے افان سے کہا بھی تھا کہ مجھے ساتھ لے جاؤ اس کا فادر کہتا ہے کہ میں نے کہا بھی تھا مجھے ساتھ لے جاؤ لیکن افان اس لیے یعنی کہ فادر اپنے ساتھ نہیں لے کے گیا کہ اس نے اینی کو ڈھونڈنے کے لیے اینی تک پہنچنے کے لیے بہت تیز گاڑی چلانی ہے جبکہ اینی کے فادر ہارٹ پیشنٹ ہے اور ان کے لیے ٹیسٹر ڈرائیونگ جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہے اب جب یہ لوگ مسلسل افان کے نمبر پہ کال کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کوئی بھی کال اٹین نہیں کرتا اور اینی کے نمبر ظاہر ہے کہ اس کی دوست کے پاس ہے وہ بھی بتا دیتی ہے کہ اینی کا بیگ اور موبائل تو ہمارے پاس ہے لیکن وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے دوسری طرف افان کے ماں کو تو ابھی تک صرف یہی خصہ ہے کہ اتنی رات ہو گئی ہے اور اینی عمر کو لے کر واپس نہیں آئی لیکن جب اس سے پتا چلتا ہے کہ اینی گھر میں جھوٹ بول کے اپنی یونیورسٹی ٹریپ کے ساتھ گئی ہے تو وہ تو بکھلا جاتی ہے اور مسلسل اینی کے پیرنٹس کو کال کرتی ہے کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ اگلے بیانی سے کام کیا کیوں لیا اور کیوں نہیں بتایا کہ آپ کی بیٹی تو یہاں سے ہی یہاں پہ ہے ہی نہیں وہ تو آدھی رات کے ساحل سمندر پر سہل سپٹے کرتی پھر رہی ہے آپ لوگوں کی کوئی عزت نہیں بے رہے ہماری بہت عزت ہے جب میرے خاندان والوں کو یہ پتا چلے گا کہ میری بیوہ بہو آدھی رات کو ساحل سمندر پر ہے تو آپ نے کچھ سوچا ہے کہ ہماری کتنی جگہ سائی ہوگی اور صاف طور پر کہہ دے گی اپنی بیٹی کو اپنے پاس رکھے اور عمر کو میٹ کے ساتھ فوراں گھر بھیجے تو اب اینی کے پیرنٹ جو پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہیں ان کے موں سے ساری سے چاہی نکل جاتی ہے کہ فاخرہ بہن اپنے سہر سپاٹے کرنے نہیں بلکہ اپنی یونیورسٹی کے ساتھ ٹریپ پہ گئی تھی لیکن وہاں پہ ان کی بس خراب ہو جاتی ہے اور اینی پتا نہیں کس وجہ سے بس میں سوار نہیں ہو سکی بہرے علابہ فان گیا ہے تو اینی کو تلاش کرنے جب فاخرہ بیگم یہ سنتی ہے کہ افان نے مجھے بتائے بغیر اینی کو لینے پہنچ گیا تو ان کا غصہ تو مزید بڑھ جائے گا یہ میری ہی ناک کے نیچے اتنا کچھ ہو رہا ہے مجھے ہی قبر نہیں اور افان کو کیا ضرورت پڑی تھی ہے آدھی رات کو اینی کو وہاں ڈھونے جانے جب وہ خود گئی تھی اپنی مرضی سے ٹریپ کے ساتھ تو اپنا بدنبست بھی خود ہی کر لیتی دوسری تفریج سے یہ پتہ ہے کہ اینی وہاں پر ہے کسی مشکل کا شکار ہو چکا ہے اس نے اتفاقا اینی کو دیکھ بھی لیا تھا لیکن فریج اس کی مدد کے لیے نہیں رکھی حالانکہ جب وہ اپنے بوائی فرنڈ کے پاس تھی تو اینی نے دروازہ بھی نوک کیا تھا اس نے دیکھا کہ فریج ہے اس نے کہا پلیز میری مدد کرو جب اس نے دیکھا کہ یہ میری بھابی ہے اس نے فوراں اپنے دوست کو کہا آپ گاڑی چلاو ہم نے اس کو نہیں لے کے جانا تو وہ گاڑی چلائی اور آگے بڑھ گئے اور ظاہر ہے کہ وہ یہ راز اپنی کسی بھابی کے ہاتھ تو نہیں لگنے دینا چاہتی اسے یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں آنی واپس آ کر امی کو سب باتیں نہ بتا دے کہ اس نے فریقوں کس سے لڑکے کہ ساتھ گاڑی میں دیکھا اس لئے پہلے ہی آنی کے خلاف اپنی ماں کو بھڑکانا شروع کر دی دی کہ امی آپ نے اپنی بہوں کو اتنی چھوٹ دے دی ہے دردانہ کو مرچ مسائلے لگا کر اہنی کے خلاف بڑکاتی ہے اور ساتھی یہ بات بار بار کان میں ڈالتی ہے کہ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اہنی صرف افان کو بتا کے گئی ہے وہ ٹرپ پہ جاری ہے اور پھر افان اس کی مدد کو بھی پہنچ گیا باجی مجھے تو کچھ اور ہی چکر لگ رہا ہے آپ دیکھیں نہ دونوں کے موبائل بھی آف ہیں فاخرہ بیگم دردانہ بیگم کو تو دانٹ دیتی ہے کہ میں پہلے ہی پریشان ہو تو میں ایسے بات کر کے مزید پریشان کرتی ہو لیکن دل میں سوچنے پر مجبوث ضرور ہو جاتی ہے کہ واقعی دونوں کے موبائل کیوں آف ہیں جبکہ ان دونوں کو پتا ہوگا کہ میں اس وقت کس قدر پریشان ہو اب فاخرہ بیگم کو تو نہیں پتا یہ افان کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ پیش آ چکا ہے ڈاکوں نے لوٹتے ہوئے اسے گولی مار دیا اور ایسے میں اینی ہی ہے جو افان کو امرجنسی میں ہسپیٹل تک لے کر گئی ہے بہرحال فاخرہ بیگم فوراں ایمل اور شہریار کو کہتی ہے کہ ایمل اور اینی کے گھر بھیتے ہیں کہ وہاں جاکہ ساری صورتحال کے بارے میں پتا لگا کر مجھے اپ ڈیٹس دیں اب ایمل تو پہلے ہی دل میں اپنی بہن اینی کے خلاف ہو چکی تھی اور اس کی وجہ سے ویسے بھی ایمل کو لگتا ہے کہ مجھے اپنی ساتھ سے بلا وجہ ڈانٹ پڑ جاتی ہے محضی اینی کی حرکتیں تو اب اعمل کے لیے برداشت نہیں اب وہاں پر پہنٹے اعمل اور شہریار کو پتا چلتا ہے کہ افان کو تو نکلے کافی گھنڈے گزر چکے ہیں اور پھر اس کا نمبر بھی سلسل آف جا رہا ہے تو اینی کے پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہمیں پولیس سے مدل لینی چاہیے لیکن شہریار سمجھاتا ہے کہ آپ اتنی فکر نہ کریں آخر افان گیا ہے نا تو اینی کو لینے کے لیے کچھ دیر مزید انتظار کر لیتے ہیں اگر پھر بھی کچھ پتا نہیں چلتا تو پھر پولیس سٹیشن چلیں گے کمپلیٹ کریں گے کہ اینی اور افان پتہ نہیں کہاں چلے گے انہوں کو کسی نے کٹ نیپ تو نہیں کر لیا کیونکہ خاندان کی عزت کا مسئلہ ہے اور جب پولیس سٹیشن میں ہم یہ رپورٹ لکھائیں گے کہ بیوہ بھابی کو ڈھوننے کے لیے اس کا دیور گیا تھا اور آپ دونوں ہی قیب ہیں اور دونوں کے نمبر بھی آف جا رہے ہیں تو آپ خود ہی سوچیں کہ آپ لوگوں کے بھی ہماری عزت تار تار ہو جائے گی اب دوسری طرف افان کی مرہم پٹے کے بعد اینی کو خیال آئے گا کہ مجھے گھر میں بھی انفارم کر دینا چاہیے اس سے ڈرتی ہے کہ میری ذات کی خلافی نہ ہو میری ذات کی نفی نہ ہو لیکن بہرحال بتانا تو ضروری اب جب وہ اپنی ساس کو کال کر کے بتائے گی ہم لوگ ہسپیٹل میں ہیں افان کو گولی لگی ہے تو فاخرہ بیگم تو بہت زیادہ پریشان ہو جائے گی یہ افان ٹھیک تو ہے نا کیونکہ پہلے ہی وہ اپنا ایک بیٹا کھو چکے دوسرے بیٹے کو کھونے کی سکت نہیں رہتی وہاں پر جا کر جب سارا معاملہ پتا چلے گا تو فاخرہ بیگم کو اینی پر مزید غصہ آئے گا اور آخر اس کی ضرورت کیا تھی اس طرح بغیر بتائے تم گھر سے چلے گی اور ٹرپ پر جانے کی تمہیں کیا ضرورت ہی ناظرین اب یہ بھی دیکھیں گے کہ دردہ نہ مزید مرچ مسائلے لگا کر اپنی بہن کے کان میں یہ بات ڈالنا کی کوشش کرے گی کہ یہ اینی پہلے آپ کا ایک بیٹا ہڈپ کر چکی ہے دوسرا بیٹا بھی ہڈپ کرنا چاہتی ہے تو اس وجہ سے افان جو اینی سے شادی کرنے کا خواہش مند ہے اس میں کافی پرابلم تو آئیں گی لیکن لگتا یہ ہی ہے کہ آخر کار افان کو اینی افان اینی کو کنوینس تو کر ہی لے گا اگر وہ اپنی زندگی سے سکون سے تحمل سے رہنا چاہتی تو اس کے لئے افان کا ہاتھ تھامنا ہے بہت ضروری ہے اور پھر اینی کو یہ بھی تو یاد آئے گا کہ سیلس مندر پر جب اسے یوں لگا کہ محروز اسے ملنے آیا ہے تو محروز نے بھی اسے یہ بات کی تھی تم اکیلی کیوں ہوں میں نے تم جب تم سے وعدہ لیا تھا کہ تم تنہا نہیں رہو گے بلکہ اپنی زندگی میں خوشیاں ضرور حاصل کرو گی اور کسی اچھے انسان کو دے کر اس کا ہاتھ تھام لگی اور پھر اینی کو یہی لگے کہ وہ اچھے انسان افان کے سوا اور کون ہو سکتا ہے جو ہر مشکل میں اس کے پاس ہوتا ہے تو ناظرین آپ میں سے کون کون چاہتا ہے کہ افان اور اینی کی شادی ہو جائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبکرائب کر لیں آج ویڈیو کے اندر ہم یہ بات آپ کو بتا چکے ہیں مزید ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ہمیرا سبکرائب کریں جو ہمارے نئے دیکھنے والے ہیں وہ سبکرائب کریں فولو کریں لائک کریں سبکرائب کریں شیئر کرنا مت بھولیں اللہ حافظ ناظرین آپ لوگوں کی سپورٹ کی وجہ سے ہی ہماری حصلہ افضائی ہوتی ہے ناظرین ہم بہت اگریب ہیں آپ ہماری مدد کے لیے ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اگر آپ سبکرائب کریں گے تو ہمارے حالات کچھ بہتر ہو جائیں گے اور آپ لوگوں کی ہمیں یہی سپورٹ چاہیے اور ہم بہت مشکور ہیں دل کی اتھا گہرائیوں سے کہ آپ لوگوں کے سبکرائب کرنے کی وجہ سے ہمارا چینل اچھا جا رہا ہے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور مزید ایسے ہماری مدد کرتے جائے ہمارے چینل کو سبکرائب کر کے اور ویڈیو کو ہماری مدد کر سکتے ہیں ہمیں کسی سے مالی مدد کی کوئی ضرورت نہیں بس ہمیں اپنے بہن بھائیوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو پورا واج کیا کریں ویڈیو کا اینڈ تک دیکھا کریں اور چینل کو سبکرائب کر دیا کریں اللہ تعالی ہم سب کو اہمی و ناصر ہو اور اللہ تعالی ہر مسلمان پر اپنا رحم فرمائے آمین اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ